چین میں نیتا بدل سکتے ہیں لیکن وہاں کا شاسن ویسا ہی رہے گا ہمارے دیش میں سمسیا دوسری ہے اگر روزگار اور بہتر جیون کے لیے گاؤں سے شہروں میں لوگوں کا لگاتار پلائن ہوا تو چین میں کبھی آرتھے خوشالی نہیں آئے گی یہ وہاں کے نیتا سمجھ گئے تھے اور گاؤں کا پچھڑا پن چین کو ہمیشہ غریب بنا کر رکھے گا اس لیے اس بزنس موڈل کو بھی آپ اچھی طرح سے سمجھئے بھارت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے گرامین شتروں میں بستا ہے اصلی بھارت گاؤں میں بستا ہے چین میں بھی ایک سمجھ میں ایسا ہی تھا اور اس سوچ کے ساتھ ورش انیس سو اسی میں چین میں ایک نیا ماسٹر پلین لاغو ہوا جس کا نام تھا ٹاؤنشپ اینڈ ویلیج انٹرپرائزز اس کے تحت چین نے اپنے دیش کے الگ الگ گاؤں اور گرامین شتروں میں سپیشل اکنومک زون وکست کیے اور ان میں الگ الگ اتپادوں کی فیکٹریاں اور کار کھانے لگانے شروع کیے جس سے چین کے گاؤں کی روپ ریکھا پوری طرح سے بدل گئی گاؤں وکست ہونے لگے اور گاؤں کے لوگوں کو روزگار کے لیے شہر نہیں جانا پڑا گرامین علاقوں میں بڑے بڑے بازار فیکٹریاں اور سپیشل اکنومک زون بننے سے گاؤں کے لوگوں نے شہروں کی طرف روزگار کے لیے پلائن بہت کم کیا اور اس سے چین میں ایسا بکاس ہوا جس میں شہر اور گاؤں کے بیچ پچھڑے پن کی کھائی کافی عد تک سماپت ہو گئی جو کہ ہمارے دیش میں ایسا نہیں ہو پایا آئی ایم ایف کے ریسرچ پیپر میں یہ بتایا گیا کہ چین کے اس ماسٹر پلان سے وہاں بارہ کروڑ لوگوں نے گاؤں میں ہی روزگار ملنے کی وجہ سے شہروں میں پلائن نہیں کیا اور انڈسٹریل پروڈکشن میں بھی چین کے گاؤں کی عصداری تین پرسنٹ سے بڑھ کر تیس پرسنٹ ہو گئی جبکہ بھارت میں ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی بھارت میں گاؤں کو عدیوگی کی وکاس سے الگ رکھا گیا اور شہروں کو سبھی سرکاروں میں پراتمکتہ دی گئی جس سے شہروں میں گاؤں سے آنے والے لوگوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی چلی گئی اور آج ادھارن کے لیے راجدھانی دلی میں ہی دھائی کروڑ لوگ رہتے ہیں ان میں آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو روزگار کے لیے دیش کے الگ الگ راجیوں اور گاؤں سے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دلی میں کام کر رہے ہیں اور دلی کی بات نہیں ہے چاہے آپ ممبئی لے لیجئے بینگلورو لے لیجئے کوئی بھی بڑا شہر لے لیجئے ہمارے ان تمام بڑے میٹرو شہروں میں وہی لوگ زیادہ ہیں جو اپنے اپنے راجیوں سے اور گاؤں سے روزگار کے لیے ان شہروں میں آگئے ہیں کیونکہ گاؤں میں نوکریہ نہیں ہیں پی بین ارسیمہ راو کی سرکار نے بھارت کے بازار کو دنیا کے لیے کھول کر لبرالائزیشن کو لاغو کیا لیکن بھارت کو اس کا زیادہ لاب نہیں ہوا اور اس کا کارن یہی تھا کہ بھارت صرف سنگھرش کرنے کے لیے پریاس کر رہا تھا اور بھارت میں سرکاروں پر رانیتک دباؤ بھی بہت زیادہ تھا جبکہ چین میں سرکاروں پر ایسا کوئی دباؤ نہیں تھا اور چین کی ایک الگ بات یہ بھی ہے کہ اس نے تانہ شاہی کا استعمال وہاں بڑے بدلاؤ لانے کے لیے کیا جو کہ ہمارے دیش میں ہو نہیں سکتا تھا ہمارے دیش میں گھڑ بندن کی سرکاریں چل رہی تھیں اور خود پردھان منتری کے ہاتھ بندے ہوئے رہتے تھے گھڑ بندن کی وجہ سے اس لیے کوئی بھی پردھان منتری جو کوالیشن سرکاروں کا پردھان منتری تھا بڑے بدلاؤ نہیں کر پایا گھڑ بندن سرکاریں آپ دیکھ لیجئے انیس سو نواسی نبھے اچھے آنوے ستانوے اٹھانوے کتنے سارے پردھان منتری یہ وہ دور تھا جب ہمارے دیش میں بنتے چلے گئے لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی وہ شکتی نہیں تھی کہ وہ مول بھوت پرورتن ہمارے دیش میں کر سکے لیکن چین میں یہ سب ہو رہا تھا ان سب نیتاؤں کا صرف ایک ہی ادھے شہ رہتا تھا کسی طرح ان کی سرکار بچ جائے یا کسی طرح اگلے چناؤں میں وہ واپس جیت کر آ جائے اور اس کے لیے جنتا کو خوش کرنا آوشک تھا انیس سو ستر کے دشک میں چین میں جنسنکھیا نینترن کے لیے ون چائلڈ پولیسی لاغو ہوئی جبکہ بھارت نے اس دشاں میں اپنے جنسنکھیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا اگر بھارت کے نیتا ایسا کر دیتے تو چناؤ ہار جاتے سنجے گاندھی نے ایک بار کوشش کی تھی اور اس کی کتنی آلوچنا ہوئی تھی آپ نے دیکھ لیا چین نے اپنے لوگوں کو شکشت اور سکلڈ بنانے کے لیے کئی یوجنہیں لاغو کی جبکہ بھارت شکشہ اور روزگار کے معاملوں میں صرف آرکشن کی راجنی تھی کرتا رہا انیس سو چھاسی میں چین میں ایک راشت ویاپی یوجنہ لاغو ہوئی جس کے تحت وہاں ہر بچے کے لیے کم سے کم نو سال سکول میں پڑھنا آنیوارے تھا اور یہ یوجنہ چین میں اس لیے لاغو ہو پائی کیونکہ وہاں تانہ شاہی تھی وہاں کے نیتاؤں کو چناؤ جیت کر واپس سرکار میں نہیں لوٹنا تھا اور اس سے چین کو کئی فائدے بھی ہوئے ہم یہاں لوگتنتر کی آلوچنا نہیں کر رہے چناؤ کی آلوچنا بالکل نہیں کر رہے صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ چین میں چناؤ نہیں ہوتے چین میں لوگتنتر نہیں ہیں اس لیے وہاں کے نیتا کے لیے وہاں کی سرکار کے لیے کڑے فیصلے لینا آسان ہو جاتا ہے ورش 1982 میں جہاں چین میں ساکھ شرطہ در صرف 66% تھی وہ آج اس یوجنہ کے کارن 97% ہو گئی سب سے بڑی بات ہے کہ چین نے اپنے ناغرکوں کو سکلڈ بنانے پر بہت زور دیا جبکہ بھارت کی سرکاروں نے پہلے کبھی بھی سکلڈ لیبر کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں اور اب کہیں جا کر جب سے پردھان ننتری موڈی کی سرکار آئی ہے تب ہم نے سکلڈ انڈیا کی بات کی ہے 1990 کے دشک میں جب ٹی وی ریفریجیریٹر اور دوسرے الیکٹرونک آئیٹمز کی مانگ بڑھ رہی تھے جاپان اور دکشن کوریا جیسے دیشوں کے پاس ان کے اتپادن کے لیے آوشک سنسادن اور لیبر نہیں تھا تب چین نے اس کا فائدہ اٹھایا اور چین مینوفیکچرنگ سیکٹر کا سب سے بڑا حب بن گیا چین کی انہی یوجناؤں کے کارن آج اسے دنیا کی فیکٹری کہا جاتا ہے ورش 1950 میں جہاں گلوبل مینوفیکچرنگ آؤٹپوٹ میں چین کے حصے داری پانچ پرسنٹ سے کم تھی وہ اب 31.6 پرسنٹ ہو گئی ہے جس کا مطلب ہی ہے کہ آج دنیا کے ہر سو میں سے 31 پروڈکٹس کا اتپادن اکیلے چین کرتا ہے اس کے علاوہ آج دنیا کے 70 پرسنٹ ائر کنڈیشنرز 72 پرسنٹ موبائل فون 60 پرسنٹ جوتے 80 پرسنٹ سولر پینل 51 پرسنٹ سیمنٹ 52 پرسنٹ کوئلہ 54 پرسنٹ سٹیل کا اتپادن اکیلے چین کر رہا ہے اور چین کی استحتی اس لیے ہے کیونکہ اس نے ایسی یوجنائے لاغو کی جو اس کے لوگوں کے حد میں تھی جبکہ بھارت میں گڑبندن سرکاروں کی راجنیتی جاتی اور آرکشن جیسے مدنوں کے کارن ویسے بڑے اور اہم فیصلے نہیں لے پائیں جن سے بھارت کو فائدہ ہو سکتا تھا ایک اور بڑی خوبی چین کی یہ ہے کہ وہ اپنے دیش کی سمسیاؤں کو گم بھیڑتا سے لیتا ہے اور ایسی یوجنائے بناتا ہے جس سے بھوشے میں اسے فائدہ ہو ایک بڑا نیا ادھارہ آپ کو دیتے ہیں چین میں لوگوں کی ہائٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور لوگوں کی کم ہائٹ کو دیکھتے ہوئے وہاں کی سرکاروں نے لائف سٹائل اور لوگوں کو کھانے میں ملنے والی ضروری پوشک تتووں کو لے کر نئی یوجنائے بنائی جس سے اب چین کے اٹھارہ سے چوالیس ورش کے لوگوں کی ہائٹ اوسطن ایک دشملہ تین سنٹی میٹر بڑھ چکی اور ورش 1985 کی تلنا میں ایک انیس سال کے یوہ کی اوسط ہائٹ اوسطن نو سنٹی میٹر بڑھی ہے اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چین کیسے ہر سمسیہ کو لے کر ایک یوجنہ کے تحت کام کرتا ہے سوچئے اس نے اس چیز کو بھی بھاپ لیا کہ ہمارے دیش کے لوگ جو ہیں ان کی ہائٹ کم ہے ان کا قد بڑھ نہیں رہا ہے اسے بھی انہوں نے ٹھیک کر لیا جبکہ بھارت میں یہ مددے ابھی سرکاروں کی پراتھمکتہ میں بہت دور ہے یہی کارن ہے کہ چین میں جہاں لوگوں کی ہائٹ بڑھ رہی ہے بھارت میں پچھلے بیس ورشوں میں پندرہ سے پچیس ورش کے پرشوں کی ہائٹ اوسطن ایک دشملہ ایک سنٹی میٹر کم ہو گئی ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں